اسلام علیکم انگلیش لیسن ریڈنگ سیریز میں اجیسان جی کلاس پنجے جو یونٹ 3 آہے امپورٹنس آف فیمیل ایڈوکیشن اجیسان جو لیسن نمبر 2 آہے دہ سٹوری آف زہرہ یعنی زہراجی کہانی اونا کے علاوہ ہن لیسن جا جے کے اہم لفظ آئین اوہ پنجھنے ویڈیو جا آخر میں ناوی آئین جو کہ تمہا بعد میں ریویزن یا پنجی ورڈ کا پیٹھان جلا پر نے استعمال کرے سکو تھا تو ہنے ویڈیو کے آخر تنی لازمی لسو ان سانگر دوگر ہنے ویڈیو کے دکھانے لائک این پہ جنے دوستان سان ضرور شیئر کجو تو اچھو شروع کیونتا جو لیسن تو اچھو لیسن آہے دہ سٹوری آف زہرہ یعنی زہراجی کہانی تو اچھو تو ریڈنگ سٹارٹ کیوں تھا یہ ایک ننڈڈی چھوکری زہراجی سچی کانیا ہے وہ اسکول میں پرن انہیں کا استاد تھے ان چاہی تھے انہیں چاہیو تھے تو انہیں جے گھٹھ جا سبھائی بار سٹھی تعلیم حاصل کن زہرہ وز بارن انہیں سمال ویلیج نیر میرپر ساکرو زہرہ میرپر ساکرو وے جوہکہ ننڈے گھٹھ میں پیدا تھی ہوئی وین شی وز فائیو یارس اول شی اسٹارٹڈ گوئنگ سکول ویدھ ہر برادر مطین جانے ہوا پنجن سالان جی ہوئی تو انہیں پنج بھاو مطین سانگد اسکول ونن شروع کئیو شی لیوڈ ہر سکول ہوا پنج اسکول اکھے پسند کن دی ہوئی شی لرنٹ تو ریڈ اینڈ رائیٹ ہونہ پرن این لکھن سکھیو ساندوس کتاب انکیس سجھ این جی روشنی این گرمی بابت بدھائیو شی لرنٹ بھاو مینی بابت بدھائیو سانگ پرن سکھیو شی وانٹڈ بابت بدھائیو زہرہ said I also want to help people in some way زہرہ چاہیو ماں بے کہنے کہنے طریقے سان مانھن جی مدد کرن چاہاں تھی زہرہ worked hard زہرہ سخت محنت کی She did very well in class 5 پنجھے کلاس میں ہونا تمام سٹھو کم کیو Her small village only had a primary school سندس گوٹھ میں فقط primary school ہو After class 5 all the boys went to the boys middle school in the nearby village پنجھے کلاس کا پوئے سبھائی چھوکرا بھر وارے گوٹھ میں boys middle school ویا but there was no middle school for girls پر اتے چھوکرن لائے کو بھو middle school نہ ہو زہرہ said to her mother I want to go to the middle school too زہرہ پنجھے مہم کھا چھوکرن لائے گا آہوں بھو middle school ونیاں چاہیاں تھی I want to study more آہوں ودھی کھا پڑھ چاہیاں تھی I want to be a teacher آہوں استاد تھیان چاہیاں تھی I want to help children in their studies آہوں بھاران جی سندھن پڑھائی میں مدد کرن چاہیاں تھی زہرہ's father and mother went to the middle school and said to the headmaster زہرہ جمعہ پی middle school ویا این headmaster کے چھے ہو زہرہ is good at her studies زہرہ پنجی پڑھائی میں سٹھیا ہے please let her study in your school مہربانی کرے ہنہ کے پنجی سکول میں پہنڈ دیو the headmaster was a kind man headmaster مہربان مانو ہو he said all right زہرہ can come with متین and study in the school ہنہ چھے ہو ٹھیکہ زہرہ متین سانگر اچھی سکول پڑی سکے تھی زہرہ was very happy زہرہ ڈاڈی خوش ہوئی every day she walked three kilometers with her brother to go to the middle school ہو ہر روز سنس بھاو سانگر ٹری کلومیٹر پند کرے middle school ویندی ہوئی however the villagers did not like زہرہ going to boys school جے تونک گوٹھانن کے زہرہ جو چھوکرن جے سکول ویند پسند نا آئیو they said زہرہ must stay at home with her mother ہننچے ہو زہرہ کے پنجی ماو سانگر گھر میں رہن گر جے but زہرہ's mother and father replied پر زہرہ جے ماو پی جواب ننو تے no she will go to school نا ہوا سکول ویندی she wants to be a teacher ہوا استا تھن چاہے تھی the villagers were angry گوٹھانا کاوڑل ہویا they said she must not cross our village streets ہننچے ہو ہنکے اسانجے گوٹھ جی گھٹن ماں نہ گزرن گھجے because when our daughters see her چھوٹھ جنے اسانجوں دھیر ہنکے دسانجوں they will also want to go to school وہے پنج سکول ونجن چاہی دیوں poor زہرہ انمتین now they had to take a longer route to the middle school ویچارہ زہرہ انمتین ہن ان کے middle school ونجن لائے ڈگھو رستو اکتیار کانو تھے پیو they had to walk 5 کلومیٹرز to school to avoid the angry villagers کاوڑل گوٹھن کھا بچن جلائے was very good in her studies پر ہوا پنجی پڑھائی میں سٹھی ہوئی her teachers were kind to her انہ جا استاد بھونتے مہربان ہوا she worked very hard ہن تمام سخت میند کئی year after year she studied سال بسال ہن پڑھائی کئی and passed her secondary school certificate examinations with an A grade ہنہ میٹرک جو امتحان A grade میں پاس کئی ہو now zahra has completed her studies zahra han سندس پڑھائی مکمل کرے چھ لیا ہے she will soon become a teacher ہوا جلد استاد بنجی ویندی تحسن جی لیسن ریڈنگ مکمل تھی چکی آئے han اچھو تن لیسن جا important words ذکھوں تھا تحسن فرسٹ ورڈ آئے story story یعنی کہانی آکھانی this یعنی he true سچو یا سچی little نندھی یا نندھڑی girl چھوکری called سجے wanted چاہو تھے she ہنے یا ہوا study پڑھن become تھیانی یا بنجن a teacher ہکستاد یا ماستریانی children bar village goat gate وٹھن یا حاصل کرن born یائی یا جاؤ small نندھڑے یا نندھڑو near برسا یا ویجھو when جدیں started شروع کئو going ونیرن her ہونجے یا پہنجے brother بھاو loved پسند کئو یا پیار کئو لرنٹ سکھن یا سکھو یا سکھی read پڑھن write لکھن told بدھایو about بابت یا بارے میں light روشنی heat گرمی مینی کیترہ یا کیتریوں insects جیت butterflies پوپٹ birds پکھی animals جانور مور ودیک یا گھنوں famous مشہور said جیو help مدد کرن people مانھوں in some way کہنا کہیں طریقے سا worked hard محنت یا محنت کرن only صرف یا فقط after کھاپوے all سب یا سب نہیں nearby ویجو یا بھر وارے but پر دیر اتے to پرن یا ب father والد یا پی مدھر والدہ یا ما please مہربانی کرے late چھڑیو kind رحم دل یا مہربان main شخص یا مانو all right ٹھیک ہے come اچن happy خوش every her day روز یا نی however جیتونک legers یعنی گوٹھانا like پسند کرن replied جواب دنوں angry kavel cross ٹپنیا پار کرن over اسانجے یا اسانجو streets گھٹیو یا گلیو بکاس چھوٹ daughters یعنی دھیروں poor گریب یا ویچار ناؤ ہان یا ہانے longer ڈگھو root رستو یا وات avoid بچن alone اکیلو یا اکیلی games راندیو play کھیدن no one کوبن talk گل ہین آئی ہوپ توانکی اج جو ویڈیو ضرور پسند آئے ہوں دو جے کرنے توانکی ویڈیو پسند آئے تھے ان ویڈیو کے لائک کئے ہو کمیٹ کسن چینل کے ضرور سبسکرائب کئے ہو انشاءاللہ جلدی ملنے دا سنید ایک نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو سنگر اللہ حافظ ملنے دا